میں اسفرداز گویل ایڈوکیٹ اویل پردان بالدرمارت ہسپیٹل سویل نگر باشیوں کو پندرہ اگست کی چیتوی ورس کانٹ پر ہار دکھ بدای دیتا ہوں پیسو کاملہ دیتا ہوں آج ہم اجادی کے جس محول میں رہ رہے ہیں وہ اجادی ہمیں بڑی مشکل سے اور بڑے پریاسوں کے بعد ملی ہے اس اجادی کے لیے کتنے لوگوں نے سجدی دی ہے قربانی دی ہے لگ بگ دو سو سال کے بعد ہمارے کو جس محول میں آج ہم رہ رہے ہیں وہ ان سب بیروں کو سجدوں کو میرا سب چاہت نمن ہے اور پرنام ہے آج ہمیں جو اجادی ملی ہے یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے تیوہار جیسا ہے اس تیوہار کو ہم سب نگروازشیوں کو سب پردیش وازشیوں کو سب دیش وازشیوں کو آپ سی بھائی چارے کے ساتھ بنانا چاہیے اور اس کو ہمیں آگے بھی آج ہمیں تو کچھ اجادی کے بارے پتا ہے پر آنے والی پیڈیا جو ہے اس کو بھی ہمیں ایک پرینہ دیری ہے بے آج جس محول میں ہم رہ رہے ہیں یہ محول کتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہے لوگ صحید ہوئے ہیں جب ہم اس محول میں آج رہنے کو رہ رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اب ساتھیوں ایک بات تو مجرور کہوں گا تھوڑا اس اجادی کی بات سے پرے اٹھ کے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اجادی مل گی سب کچھ ہم ہمارا سریدان ہے ہماری اپنی باتیں ہیں ہم ستنطر محول میں جی رہے ہیں لیکن اس اجادی کے ساتھ ہم کچھ اور بندنوں میں بن گئے ہیں وہ اجادی ہماری چندے ہیں وہ کیا ہے آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سبھی محسوس بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں جس محول میں رہنا چاہیے جو چیز ہمیں ملنے چاہیے ایک کومن سا مدہ ہے برسٹا چار کا وہ برسٹا چار کے مدے نے ہمارے کو اتنا جھکڑ لیا ہے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں ہمارے جو ادھیکار ہیں وہ ہمارے ادھیکار ہمیں نہیں مل رہے ہمیں جو چیز ملنے چاہیے وہ ہم پراپنی کر رہے ہم مجبور ہیں جینے کو کیسے مجبور ہیں ہم جیند شہر میں رہ رہے ہیں کہنے کو ڈسٹک ہے لیکن جب ہم کسی باہر والے کو بتاتے ہیں کہ ہم ڈسٹک جیل میں رہ رہے ہیں وہ لوگ چاہیے ہمارے یاد دوست ہیں چاہیے ہمارے رشتہ دار ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈسٹک ہیڈ گوارٹر پر رہ رہے ہیں پر ہمیں دن لے گا